اللہ علیہ وسلم فلا مقام دے فلاں توالے غلام نے درود پاپ پڑھے توالے ہوتے تو آکا دی بارگاہ دے رچنا گھنتے آپ دے غلام دا درود پڑھن والے دا نا پیش کیتا میں دے لہٰذا کوئی ہوں خموش نہ رہو درود پاپ پڑھو چاہی سعادت ہو کوئی بھی محروم نہ رہو دے جہاں جہاں تک آواز ہوئی نہیں پیئے حضور دیزاد سے ترہی مرتبہ محبت رہا درود شریف پڑھو اللہم سلی علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محترم و مکرم حاضرین نہایت محترم مشایخین علماء ناد خان حضرات افاظ حضرات اور اس محفل دیویج اس شادی پروگرام دیویج آئے ہوئے تمام مہمانان درامی اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے بچ اسلام علیکم آج دی محفل دوستو ذکر ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سالے پیر بھائی احمد اقوال خوشیدی صاحب دے بیٹی دی شادی کے اللہ پاک دعائیں پروگرام میں چاپڑی خصوصی برکت فرماوے آمین اور اللہ پاک ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقینہ جتنے دوست دور و نزدیک تشریف گہنتے آئیں اللہ پاک سب دی حاضری کو قبول فرماوے آمین میں چند منٹ دی حاضری واسطے حاضر تھی ہیں ماشاءاللہ پروگرام چندہ راسی آپ نے ٹائم دے مطابق یا جیمین پروگرام تیش و دہ حوثیوں دے مطابق تب میں حاضری چند منٹ دی اور مختصرا این مفہوم دے ہوتے کہ ماشاءاللہ ذکر ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھی سعادت جنہ کو نصیب تھی یہ بہت خوش قسمت اور خوش وقت دونے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن کہ قیامت دے روز ایک ہزار سال دلی اور مجھے ایک ہزار سال دلی دی نفس نفسی اس ایک ہزار سال دلی دے آف ججمنٹ روز محشر اس دے ہول ناکیاں کلمہ پڑھن والا حضور دی ذات درود پڑھن والا مسلمان سمجھ سکتے کیونکہ وہ اس کو لو یہ عقیدہ ہے بیا کہ چونکہ اصا اللہ باگ دے وہ بندے ہیں کہ اللہ باگ نے سارے اتے احسان کیتے ہیں اللہ باگ نے ساکھوں اپنے نبید غلام اور امتی پیدا فرمائے اور وہ کو پتہ ہے کہ میری زندگی دی ابتدا وی کلمہ نال اور میری زندگی دی انتہا وی کلمہ نال زندگی دی ابتدا کلمہ نال کیونے ہیں احباب زیوکار جس وقت سارے نو مولود پیدا ہونے سالحمدللہ اصا امد دانے دائیں کام دے بیچ ازان دینے ہیں اور سب تو پہلے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرمائے نے سب تو پہلے مسلمان نو مولود بچے دی جس وقت آنکھ کھل دیئے تا ان کو سب تو پہلے جڑی خوشی مل دیئے تو رومن تی صورت دے بچے مل دیئے وہ کیوں مل دیئے کہ ان دی نظر آسمان تے ویندیئے ان کو اللہ اکبر لکھا ہوئے نظر آنکھ